لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا مماشل لہو ولا فنسیل لہو لا نذیع لہو ولا ندلہو ولا زدلہو سرمدی ازلی ابدی دہری طیمومی طیمومی لا اول له ولا آخر لہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم ونشہد ان ونشہد ان وروم سیدنا وسندنا وشفیعنا وکریمنا وطبیبنا وشفانا وشفا صدورنا وعوننا وعیاننا ومعیننا قرر اللہ المکنون عالم ما كان وما يكون ملجأنا ومعظانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اللہ فی کلامه المجید وفرقانه الحمید وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْفُرُونَ قال اللہ تعالی فی شان عبیبه صلی اللہ علیه وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه عزیب اللہ حضراتِ کرامی معزز صاحبین پچھلے جمعے غزوہِ بدل کا سکرہ ہو رہا تھا کہ مسلمانوں نے بابوجودے کے تعداد میں کم تھے لڑائی کے لیے ہتھیار بھی ناکافی تھے کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا اور اپنا وطن بھی نہیں غیر وطن میں ہیں اپنا آبائی وطن چھوڑے ڈیڑھ دو سال ہوئے ہیں میدانِ بدر میں وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ قیامت تک لوگ اسے یاد رکھیں گے کفر اور اسلام کی یہ پہلی جنگ ایک سنگِ میل کی حیثیت رکھتی ہے کہ آج بھی اگر کوئی وہ جذبہ اور وہ فضا پیدا کر لے تو مسلمان آج بھی یہ بتا دیتا ہے کہ اسلام میں کتنی طاقت ہے تین سو تیرہ یہ نہتے مسلمان ان کابروں کے ساتھ لڑ پڑے کہ جن کے پاس لڑائی کا سامان سواریاں کھانے پینے ہر شئے موجود تھی اور نتیجہ تن جذبہِ صادقہ ہی کام آیا سچا عقیدہ ہی کام آیا اور حق حق ہو کر سامنے آگیا اور باطل جو ہے اس کو جانا ہی پڑا اکل اس بات کو ماننے سے آجز ہے کہ ایک ہزار ایک طرف ہوں تو تین سو تیرہ سے وہ مار کھا جائیں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے پوری تاریخ حال میں انسانی کی تاریخ اٹھا کر دیکھئے یہ تو ضرور ہوا کہ بعض مرتبہ چھوٹے گروہ چھوٹی فوج نے شبخون مار کر دھوکے سے کسی کو بگا دیا یہ ضرور ہوا کہ چھوٹی سی ٹکڑی نے بڑی فوج کو مار دیا یا بھگا دیا ہتھیاروں کی بنیاد پر اسرائیل کی تعداد کم ہے مسلمانوں کے مقابلے میں لیکن ان کے پاس ہتھیار پوری دنیا کے مسلمانوں سے زیادہ اور موجودہ دور میں لڑائی ہتھیار سے لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ تعداد میں بھی کم ہوں ہتھیاروں میں بھی کم ہوں اور پھر روزہ رکھ کے تکتی ہوئی ریت کے اوپر لڑائی ہو رہی ہو اور تین سو تیرہ ایک ہزار پر غالب آ جائیں قرآن نے یہ تو کہا کہ کم من فعط قلیلت غلبت فعطا کسیرتا بِعِذْنِ اللَّهِ کہ بعض مرتبہ چھوٹا گروہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے بڑے گروہ پر غالب آ جاتا ہے لیکن شرط لگا دی بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ کا ازن اب اللہ تعالیٰ کا ازن اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ساتھی ہے تو کم من فعط قلیلت غلبت فعطا کسیرتا بِعِذْنِ اللَّهِ کہ چھوٹے چھوٹے گروہ باز مرتبہ بڑی بڑی فوجوں پر بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ جایا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ازن و حکم کے ساتھ یہاں بھی گروہ بڑا چھوٹا تھا بڑے کمزور سے نظر آتے ہیں کھایا پیا بھی کچھ نہیں ہے ہاتھ میں چھڑیاں لے کر تلواروں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدانِ جہاد میں اتر جاتے ہیں یہ جذبہ تھا جذبے اور عقیدے کے بغیر ایسا ہو سکتا نہیں ہے جو آدمی عقل اور عقل کی بنیاد پر سوچنا شروع کر دے وہ تو میدانِ بدر میں جا سکتا نہیں ہے بغیر تلوار کے وہ کیسے لڑے گا بغیر جذبے کے وہ کیسے تکرائے گا کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے وہ کیسے لڑے گا لیکن یہ ایسے نوجوان تھے نہ دے ہو تیر پر تکیاں نہ خنجر پل نہ بھالے پل نہ دے ہو تیر پر تکیاں نہ خنجر پل نہ بھالے پل بھروسہ تھا تو ایک سادہ سکالی کملی والے پل انہیں نہ تلواروں پر بھروسہ ہے نہ ہاتھیاروں پر بھروسہ ہے نہ اپنے باغوں پر بھروسہ ہے نہ تارات کو دیکھ رہے ہیں نہ صحت کو دیکھ رہے ہیں بھروسہ تھا تو ایک سادہ سکالی کملی والے پل انہیں اپنے جرنائل پر بھروسہ تھا جب جرنائل سپاہ سالار محمد مصطفیٰ جیسی ذات ہو تو پھر بغیر دیکھیں انسان میدان میں کود پڑتا ہے بغیر کھائے پیئے انسان جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کھا کھا بیجو جیسے بینا تسان مائے رمضانے کے گرمی کا موسم مینے اسی جیسے انہیں آنا ہے راتی ترے فیوٹ تلے جیسے جیسے بیجو یہ کار چلے جو نہ تے غوتیر پر تکیاں نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سکالی کملی والے پر تو میں ارز کر رہا تھا کہ ان کا ایسا جذبہ ہے ایسے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والحانہ عقیدت ہے یہ کچھ دیکھتے ہی نہیں ہیں سامنے اگر ماں آ جائے ایک طرف حضور ہوں تو ابو حریرہ ماں کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں سامنے اگر بیٹا تکرا جائے ادھر حضور علیہ السلام کا مشن ہو تو ابو بکر بیٹے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں سامنے اگر بھائی آ جائے ایک طرف محمد مصطفیٰ ہو تو حضرت عمر بھائی کو جان سے مار دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ یہ بالکل کچھ پرواہ نہیں کرتے ماں ہی گھر میں رو رہی ہے کہ اگر خامد ہوتا تو جہاد میں جا کر شہید ہو جاتا تو کل کیا متوالے دن ایک شہید کی بیوہ کہلانے کا عزاز مل جاتا بھائی اگر ہوتا تو بھائی کے شہید ہونے کے بعد شہید کی بہن بن جاتی بچے جوان ہوتے تو کل قامد والے دن میں بھی یہ کہہ سکتی کہ میں بھی شہید کی ماں ہوں نہ خامد زندہ ہے نہ بھائی ہے بچے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ہیں بچوں نے دیکھا کہ ماں بڑی پریشان ہے آنکھوں سے آنسو ہیں پوچھا کہ امہ بات کیا ہے ماں نے جواب دیا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے میرا دکھ تم دور کر نہیں سکتے اس لیے کہ تم ابھی بڑی چھوٹے ہو تم اگر جوان ہوتے تمہیں بات بتا بھی دیتی لیکن بچوں نے کہا کہ اے ماں جان آپ ہمیں بات تو بتائیں پھر دیکھیں اگر آپ جیسی ماں ہے تو پھر آپ کے بیٹے کیا کر گزرتے ہیں ماں نے بتایا کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر یہاں سے روانہ ہونے والا ہے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے تحیہ کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ ان کے ساتھیوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے آج اگر بیٹو تم جوان ہوتے تو نبی علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے شہید بھی ہو جاتے تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا لیکن تمہاری عمریں بڑی تھوڑی ہیں تم ابھی بڑی کم عمر ہو کمزور ہو جہاد میں جانے کے قابل نہیں ہو بیٹوں نے کہا کہ اے ماں ہم حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں آپ ہاتھ اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ کا محبوب ہمیں قبول کر لے ماں کی دعا خدا تعالی جلدی قبول کرتا ہے اے ماں آپ دعا کریں کوشش ہم کر گزرتے ہیں اگر اللہ کو منظور ہوا تو تو بھی دوسری عورتوں سے کم درجے والی نہ ہوگی بیٹے جانے لگے ماں نے کہا کہ اے بیٹو آؤ میں تمہیں ایک حصول بتا دوں لڑائی میں اونچ نیچ نشب و فراز ہوتے کہیں گردن کرتی ہوئی نظر آتی ہے کسی کا بازو کرتا ہوا نظر آتا ہے کہیں تیر چلتے نظر آتے ہیں کہیں نیزے چلتے نظر آتے ہیں تلواروں کی جھنکار سے آدمی کا دل دھل جاتا ہے کہیں تمہارے پاؤں میں استقامت کہیں تمہارے پاؤں ڈگمگا نہ جائیں تم چھوٹی عمر کے ہو کبھی تم نے لڑائی کی نہیں ہے پہلی مرتبہ جہاد میں جا رہے ہو ایک بات یاد رکھنا کہ دل میں یہ عقیدہ بنالو کہ سرکٹے کنبا ملے یا گھر لٹے سرکٹے کنبا ملے یا گھر لٹے پر تامن احمدین ہاتھوں سے چھٹے اے بیٹو ایک ہی نظریان اپنا لینا ایک ہی عقیدہ دل میں رکھنا کہ محمد مصطفیٰ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے جان چلی جائے تو جائے آخر ایک دن جان نے جانا ہے بچے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے نبی عباق علیہ السلام کی بارگاہ میں دونوں بچوں نے جا کر راست گیا کہ ہمیں بھی جہاد کے لیے شامل کر لیا جائے حضرت محاصد اور محوص نونو تستر سال کے بچے حضور کی بارگاہ میں گئے تو نبی عباق علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹو ابھی تمہارے کھیلنے کودنے کے دن ہیں جب تم جوان ہوگے تمہیں شریک کر لیا جائے گا لیکن جب بچوں نے سرار کیا اور یہ کہا کہ یہ بڑے کو رکھ لیا جائے چلو یہ بڑا تو عمر میں بھی بڑا ہے قد میں بھی بڑا ہے نبی عباق علیہ السلام نے بڑے کو رکھ لیا چھوٹے نے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بڑے کو رکھ لیا ہے تو جہاد میں قد تو کام نہیں آتا جہاد میں طاقت اور زور کام آتا ہے بڑے کو میرے ساتھ کشتی لڑا کے دیکھ لیں اگر میں نے اس کو پچھار لیا تو مجھے بھی شریک کر لے اگر اس نے مجھے پچھار لیا تو میں دستبردار ہو جاؤں گا صحابہ اے کرام چاروں طرف یہ کشتی دیکھ رہے ہیں کشتیاں جو دنیا میں بڑی ہوتی ہیں پاکستان میں بھی آپ نے ہر قسم کی کشتی دیکھی ہوگی لیکن اس کشتی کا مقصد کچھ اور ہے اس کشتی کا مقصد کچھ اور تھا اس کشتی کا مقصد سراسر دنیا حاصل کرنا ہے اس کشتی سے مراد اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنا تھا اور یہ ثابت کرنا تھا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب ہمیں موقع دیجئے کہ ہمیں ہم اللہ کے رستے میں اپنی گردنیں کتا کر اپنے آپ کو سرخرو کر دیں اسلام کا نام بلند کر دیں اور اعلان کر دیں کہ کافر اور مسلمان کی جنگ میں بڑا فرق ہے کافر کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہے فتنہ و غارت کری کرنا ہے لیکن مسلمان کی جنگ یہ نہیں بلکہ جنگ جنگ کافر فتنہ و غارت کریست اور جنگ مومن سلمت پیغمبریست نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے بچے نے چھوٹے کو پچھار دیا چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا کہ بھائی تمہیں تو پیارے مصطفیٰ نے رکھ لیا ہے لہذا تم نیچے آجاؤ تاکہ میرا بھی کام بن جائے وہ کان میں سرگوشی کر رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مصف سے سن لیا آپ نے دونوں کو اٹھا لیا کہ جاؤ بچوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبول کر لیا اب دونوں بچے جب گئے تو ماں کی وسیعت یاد تھی ماں نے جاتے مرتبہ کہا تھا کہ بیٹو تم نے پتہ کرنا کیا ہے بچوں نے کہا کہ کافروں سے لگنا ہے ماں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن یاد رکھو تمہارا مقصد اور تمہارا ٹارگٹ عام کافر نہیں ہے بلکہ کافروں کا سردار ابو جہل تم نے اس کو مارنا اگر تم نے حضور علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن کو مار دیا تو محصر خرو ہو جاؤں گی بچے میدان جہاد میں چلے جاتے ہیں دروشی پڑھو یہ قافلہ بدر کی طرف روانہ ہوتا ہے بظاہر دیکھنے میں یہ چند نوجوان تھے دو بچے بھی شامل تھے پیارے مصطفیٰ بھی کبھی نہیں لڑے ادھر ابو جہل کو یہ پتہ ہے کہ ہم جن کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ان کی تعداد بھی کم ہے اور پھر تر اپن سال نبی پاک علیہ السلام نے مکہ میں ابو جہل کے ساتھ گزارے ہیں اس کو پتہ ہے کہ کبھی یہ نہیں لڑے اور ہم تو بڑے لڑا کے بڑے نوجوان کئی کئی آدمیوں کا مقابلہ کرے ہیں لیکن محمد مصطفیٰ تو کبھی کسی سے لڑے نہیں ان کا خیال تھا کہ یہ شریف لوگ ہیں انہیں لڑنا کیا تھا لیکن وہ جانتے نہیں تھے یہ پہلا جہش تھا دنیا میں افواج یعنی لشکر یہ پہلا جہش تھا دنیا میں افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا انہیں علم نہیں ہے یہ پہلا لشکر مسلمانوں کا جو جا رہا ہے آج سے یہ اعلان کرے گا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پادشاہت ہے خدا تعالیٰ کی حکومت کا اعلان کرنے کے لئے جا رہا ہے اور میدانِ پدر میں پتا چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اور شیطان کی طاقت میں فرق کیا ہے ایک طرف تو شیطان کے ماننے والے ایک طرف رحمان کے ماننے والے دونوں طرف اکتھے ہو جاتے ہیں ایک طرف ابو جہل کے ماننے والے ایک طرف محمدِ مصطفیٰ کے ماننے والے اللہ تعالیٰ جل نشان ہونے مسلمانوں کو تھوڑی سی اونگ آ گئی اونگ کے بعد جب ذرا آنکھ کھلتی ہے تو بدن بلکل ہلکہ کھلکہ کھان بلکل پریشانی دور ہے اور سامنے دیکھتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی قدرت سے نفسیاتی یہ اثر پڑ گیا کہ کافروں کی تعداد کم نظر آئی اور اپنی تعداد زیادہ نظر آئی ادھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھائی دی اور کافروں کو اپنی تعداد کم نظر آئی نفسیاتی طور پر اللہ تعالیٰ جل نشان ہونے مسلمانوں کا حوصلہ بلن کر دیا اور کافروں کا حوصلہ کشت ہو گیا ادھر آقائے دو جہاں اعلان فرما رہے ہیں جبریل امین آگئے قرآن بن گیا کہ استقول للمؤمن علیقفیكم ان یمدتكم ربكم بسلاسة آلاف من الملائکت مسوونین اے مسلمانو یاد کرو اس وقت کو اس وقت کو یاد کرو کہ جب محمد مصطبع فرما رہے تھے کہ کیا کافی نہیں بسلاسة آلاف من الملائکت مسوونین کہ تین ہزار فرشتے اگر اتر آئیں تو اے مسلمانو کیا تمہاری امدات کے لئے یہ کافی نہیں ہیں بلکہ خدا فرماتے کہ بلائن تصبرو و تتکو و یعتوكم من فورہم حازا یمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائکت مسوونین منزلین اے محبوب الان فرما دیئے کہ کیوں نہیں اگر یہ سبر و تحمل ان کا مظاہرہ کرے تو تین ہزار تو کیا اللہ پانچ ہزار فرشتے پھیجنے کے لئے تیار ہے تو کوئی آج بھی اگر کوئی مسلمان وہ فضا پیدا کرے جو پدر جیسی فضا ہے وہ عقیدہ ہو جو صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا اگر وہ محول پیدا ہو تو اللہ ماں اقبال فرماتے ہیں کہ فضائے پدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے پدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندل کتارہ بھی آج بھی اگر ہمارا وہ جذبہ ہو ہمارے دل میں وہ عقیدہ اور وہ جذبہ ہو تو آج بھی اللہ جل شانہ فرشتے اسی طرح بھیج دیتا ہے جس طرح میدان پدر میں ہے اور چونکہ نہ وہ عقیدہ نہ وہ انسان بلکہ عقیدے بڑے غلط ہو گئے ہمیں کوئی اور کام ہی نہیں ہے اگر قرآن اٹھائیں تو تلاش کرتے پھریں کہ کوئی آیت ایسی مل جائے جس میں نبی پاک علیہ السلام کا اختیار ختم ہوتا نظر آئے کوئی حدیث نظر آ جائے جس سے پتا چلے کہ آقا جو جہاں کو کچھ علم نہیں تھا کوئی روایت اسے مل جائے جس سے پتا چل جائے کہ علم حضور علیہ السلام کا کم تھا شیطان کا زیادہ تھا تب عقیدہ یہ بن جائے تو آج تو ایک عرب دنیا میں مسلمان ہے اور تقریباً کوئی پچاس لاکھ سے کم ایک عرب مسلمان اور پچاس لاکھ سے کم اسرائی اور نتیجہ آپ کے سامنے مسلمان تو کبھی وہ تھے کہ تین سو تیرہ ہوتے تو ایک ہزار کو شکست دیتے یہاں تک کہ صدیق اکبر کے دور میں صحابہ اکرام جرنیل مجل سے شورہ بیٹھ گئی کہ چونکہ کافروں نے سرحدوں پر فوجیں جمع کر لی ہیں لہذا بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا کہ ان کا مقابلہ کس طرح کیا مختلف جرنیل ابو عبیدہ بن جرراح خالد بن ولید اور دوسرے جرنیل ایک نے کہا کہ ذرا یہ بتائیں کہ ان کی تعداد کافروں بھی کتنی پتا جلا کہ کافر جو سرحدوں پر آگئے ہیں ان کی تعداد تیس ہزار ایک جرنیل نے کہا کہ اے امیر المومنی مجھے آپ تین ہزار صحابہ کرام دے دیں میں ان کو شکست دے کر آجاتا وہ تیس ہزار ہیں یہ تین ہزار کہا کہ مجھے تیس ہزار جوان آپ دیں اور یہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میں جب واپس لوٹوں گا تو فتح کر کے واپس لوٹوں گا ایک اور جرنیل اٹھے انہوں نے کہا کہ مجھے تیس ہزار نہیں بلکہ دو ہزار دیں ایک اٹھا اس نے کہ ایک ہزار دیں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اس نے کہ کہ امیر المومنین مجھے ہزار اور سنکڑوں کی ضرورت نہیں ہے میری مردی کہ مجھے تیس نوجوان دیں اور پھر دیکھیں اے امیر المومنین جب میں واپس لوٹوں گا تیس ہزار کو شکست دے کر لوٹ اور یہ خالد بن ولیب تھے آج شیعہ حضرات تو ان امان پہ نہیں ہیں لیکن کبھی یہ ان کے دور میں ہوتے نا پھر دیکھتے خالد ولیب سیف اللہ ہے کیونکہ بعد میں کیا ہے جس کو مردی آپ خدا کو گالی دے لیں کیا فرق پڑتا ہے کیا خدا کے منکر نہیں ہے یا کیا دنیا میں رسول کے منکر نہیں ہے تو ان کا زندہ رہنا انہیں کھانا گناہ یہ تو پتا چلے گا مرنے کے بعد اصل بات تو وہاں پتا چلنا یہ تو چار روزہ زندگی ہے کوئی پتا نہیں ہے بازار میں جائیں کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ واپس آئے یا نہ آئے اتنی ٹریفک ہوگی ہے جنا کہ آپ کو یہ سرک کر کرنے کے لئے بھی سوچنا پڑ لیکن اصل بات تو مرنے کے بعد ہے یہ تو ساتھ ستر سالہ زندگی ایک مختصر سی محدود زندگی ہے لیکن وہ لا متنہی سلسلہ ہے ہزاروں سال کروڑوں سال جہاں عرب گھر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا آقا جو جہاں نے فرمایا کہ ایک دن پچاس ہزار سال کا ہو تو وہاں جناب اگر چھ مہینے سزا بول گئی نا چھ مہینے فرض کی جی تو خود اندازہ لگا لے کہ جہاں پچاس ہزار سال کا سن ہوگا تو چھ مہینے کا پھر کیا ہو تو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ میدان بدر میں جانے والے اپنے اپنے گریبان میں جھانگ کر آنکھیں بند کر کہ یہ لوگ کس قسم کے دو بچے ہیں اور ماں بھیج رہی ہے اور دعا کر رہی ہے کہ اے پرورتگار میرے بچے سے